اس ہستی کو دعوت دوں گی جن کی بدولت یہ سارا سیٹ اپ مہینوں سے چل رہا ہے جنہوں نے ماشاءاللہ ہم سب خواتین کو اپنے گرا قدر مضامین دیئے جس کے تحت ہم مختلف علاقوں میں پروگرام کرتے ہیں اور علامہ صاحب کے سارے ہی مضامین ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جس میں دو تین مضامین ایسے ہیں جن کو سنیرے حروف سے لکھا جائے میرے خیال میں غلط نہ ہوگا اور ان کو مختلف ان کے جامعات میں اور مدرسوں میں بھی اس کے پر پروگرام ہو چکے ہیں ماشاءاللہ تو میں آج کی تقریب کے روح روان جناب علامہ علیہ السطرہ صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب پیش کریں مدعو نسلی اللہ رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ ایک پیراغراف سے میں اسٹرائٹ کرتا ہوں آپ سنانا تھا اس کو اور اس سے اسٹرائٹ کرنا تھا سنانا تو نہیں تھا اسٹرائٹ کرنا تھا یہ ملتان سے لکھا تھا انیس اپریل دوہزار پر رنگپوری ساتھ سے عبدالشکور حامید رنگپوری انہوں نے لکھا تھا ان کو میں نے وہ کتابچہ منگایا تھا میں نے کتابچہ قادیانیت وغیرہ کا بھیجا تھا اور اس کے ساتھ بھی کچھ بھیجا تھا تو انہوں نے ادھر سے لکھا الحمدللہ آپ کے ارسال کردہ کتابچے مل چکے ہیں جو میں نے اپنے عباب کے ذریعہ مرزائی حضرات تک پہنچا جئے ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کا جواب اپنی چوٹی کے علماء سے حاصل کریں گے دیکھئے کب وعدہ عیفہ ہوتا ہے یا اللہ یا رسول اور نماز کے متعلق کتابچے پڑھے ہیں اور جماعت میں بہت مقبول ہوئے ہیں کتابچوں کو سب لوگوں نے خواہ وہ بریلوی ہو یا دیوبندی بہت سراہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اس پلیٹ فارم پر کادیانیت کا خاتمہ اور امت محمدیہ کا اتحاد ممکن ہے کیونکہ بریلوی دیوبندی اہدیس اور شیعہ حضرات سبھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا لیٹریچر کر کر آپ کو دعای دیتے ہیں امید ہے کہ جلد یہ فرقبندی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ بات انہوں نے لکھا تھا تو آج کیونکہ یہ سنانے کے لیے میں آ رہا تھا تو اس کا اوڈیجنل خط نکالا کہ اس میں اس کا تاریخ دیکھے اس میں کچھ موبائلے کا بھی وہ ذکر کیا کہ دو مینا باقی ہے کیونکہ یہ موبائلے کی پیریڈ میں لکھے تھے انیس سپریل دوازار کو لکھے تھے اور بولیتے دو ماہ باقی ہے موبائلہ ختم ہونے کو تو جب میں نے تاریخ دیکھا جب میں نے تاریخ دیکھا تو تاریخ دیکھ کے میرے کو اور انٹریسٹنگ لکھا کیونکہ تاریخ تھا انیس اپریل دوازار اور اس میں موبائلے کا ذکر بھی ہے اور قادیانیت کا خاتمہ کا بھی ذکر ہے آپ کے پلیٹ فارم میں قادیانیت کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں لیکن آج جب میں نے دیکھا سترہ سال باق تاریخ میرے ذہن میں تھا نہیں کیونکہ یہ خط جب لکھے تھے تو موبائلہ کا پلیٹ چل رہا تھا اور اس کے تقریباً تین سال بعد مرزا طاہر فوتوہ لیکن مرزا طاہر جو فوتوہ وہ انیس اپریل دوازار تین تھا تو جس خط میں خاتمہ کا ذکر تھا اسی خط میں یہ فوتوہ نے اس خط کا تاریخ بھی وہی تھا جو مرزا طاہر کے موت کا دن تھا اور موت تو ایمپورٹنس اس لیے کیری کرتا ہے یہ قادیانی کے موبائلے میں ہر موبائلے میں تو لانت کا ذکر ہے قرآن کے روشنی سے کہ لانت ہو اور لانت کے لئے ضروری نہیں کہ موت ہو شیطان پہ لانت ہوا لیکن لمبی زندگی مل گئی اس کو لیکن اُس کے اوپر بھی ہے کوئی قوم کے اوپر بھی لانت ہے لیکن اُس کا نسل تبھی تک چلتے رہتا ہے وہ لوگ بھی چل رہتا ہے تو یہ موت کا اہمیت اس لیے ہے کہ مرزا غلام آمد کا تحریر ہے کہ اگر دو شخص موبائلہ کر لے اور موبائلہ کر لے کے معنی ہے کہ دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہو جائے ایک طرف سے آفر ہو تو اُس کو موبائلہ نہیں بولتا ہے دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہو جائے تو جو سچا ہے اُس کے زندگی میں جھوٹا مرے گا تو مرزا طاہر میرے زندگی میں مر گیا تو اُس کا جھوٹا ہونے کا ثبوت ہو گیا اور میرے سچے ہونے کا ثبوت ہو گیا مرزا غلام آمد کے کول کے مطابق اُس کے تحریر کے مطابق تو اب یہ جو ہے سچا اور جھوٹا یہی دو فرقہ ہے قیامت کے دن جو ہوگا قیامت کے دن نہ کوئی بریلوی ہوگا نہ دیوبندی ہوگا نہ اہلِ عدیس ہوگا نہ شیعہ ہوگا ہوگا تو یا سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا یا جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا لیکن افسوس کا بات یہ ہے کہ آج کل کیا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے دنیا میں یہ کسر انسان ہر کوئی جو ہے بس وہ جو باپ سے مل گیا اُس کے لئے جھوٹ بولنے کو بھی راضی ہے سچ بول کے دفاع کرے پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن جھوٹ بول کے بھی اُس کا ڈیفینس کرے گا تو دنیا میں تو چند روز کے لئے کامیابی حاصل کر لے گا لیکن آخرگار تو مرنا ہے اور مر کے قبر میں جانا ہے تو وہاں پر ہی نہ اُس کا کوئی سربرا کام آئے گا نہ کوئی بڑا دوست کام آئے گا نہ چھوٹا دوست کام آئے گا وہاں کام آئے گا تو سچائی کام آئے گا اُدھر اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اُدھر میں دادی کی دادا گری بھی نہیں چلے گا چمچہ گری بھی سب بیکار ہو جائے گا حق پہ جو ہوگا قائم تو بس وہ کامیاب ہوگا تو اب اللہ کا کام جب آتا ہے میں نے بار بار کہایا کہ یہ اللہ کا کام جو ہے اس پہ زلزلہ اچانک آتا ہے جب تک زلزلہ نہیں آتا ہے اگزمہات پہ خوشی حال ہی ہوتی ہے لیکن چند سیکنڈ میں دلدل آتا ہے معاملہ گڑھوڑ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے فلیش فلڈ بھی آتا ہے آسمان سے بجلی بھی گتے تو یہ کوئی اتنا ساتھ انانس کر کے نہیں آتا ہے یہ بڑا اچانک آتا ہے اور اپنا کام کر کے چلے جاتا ہے اگر مرضی ہوتا ہے تو پانی پلا دیتا ہے نہیں تو پوچھتا ہے تو چلو تو اب اپنا کام جو ہے یہ بھی الحمدللہ بہت تھنڈا دیتا ہے یہ بھی الحمدللہ اللہ کے طرف سے کام ہے میں نے یہاں تک اپنے مضمون میں لکھا ہے موبائلے کے بارے میں کہ جب موبائلہ ہو رہا تھا تو اللہ کے آسمانی کارندوں نے ٹیکٹیشن دی ہے باقیدہ یہ کوئی محلے کے گھنڈے کا کام نہیں ہوا ہے یہ جو محلوی لوگ اپنے آپ کو بڑے خوش نصیف سمجھ رہے ہیں خاموش رہے کر یہ خاموشی کا جواب دینا ہوگا ان کو اگر اس پہ بھی موبائلہ کرنا ہو تو آ جائے کوئی مرد کا بچہ مولوی ہو مرد کی ہو تو میرے سے مقابلہ کر لے یہ سب مزاق سمجھے ہوئے ہیں اپنا اپنا چندہ تنکھا چمکانے کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں کتنے دن خاموش کریں گے جس دن خاموش ہو جاؤ گے اس روز معافی کے علاوہ اور کچھ نہیں تمہارے پاس بچے گا اللہ سے دعا کرو کہ اس روز تم کو معاف کرے اب میں بتا رہا تھا یہ اللہ کا کام ہے ایک ایک مثال آپ کو دے رہا ہو یار بہت آنکھیں دوشکی زیادہ آ رہا ہے تھوڑا کالے آئے وہ زیادہ بہتر تو نیکس ٹیم جب بطی لگ جائے گا نا پھر صحیح آ جائے گا اس مضمون سے کرسچن کو اور یہودی کو اپنا تورات کا پہلا صفہ سمجھ میں آیا پہلا باپ دوسرا باپ تیسرا باپ سمجھ میں آیا یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے اور اس نے تھینکیو بھی کیا ہے کرسچن نے بولا بہت شکریہ میں نے قرآن کبھی پرانی ہے لیکن آپ پزل پیسز فٹ ہو رہے ہیں وہ پزل پیسز فٹ نہیں ہو رہا تھا کرسچن لوگ آپ اس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کسی کے پاس اس کا جواب ہے تو میری بیٹی نے میرا مضمون بھیج دیا اور وہ پڑھ کے بولا کہ آپ پزل پیسز فٹ ہو رہے ہیں یہ کوئی معاملی کارنامہ نہیں ہے کارنامہ تو نہیں ہے یہ کوئی معاملی ہے اللہ کا تحفہ نہیں ہے یہ اللہ کے طرف سے بہت ہی اہم تحفہ ہے مگر شیعہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھ رہا ہے بریلوی اپنے آپ کو بریلوی سمجھ رہا ہے دیوبندی دیوبندی سمجھ رہا ہے لہے حدیث ہے لہے حدیث سمجھ رہا ہے کسی میں جررت نہیں ہے کہ حق بات کرے سب چھوٹے کے بچے بن گئے ہیں سب سے پراد ہے نینٹی نائن پرسنٹ ایک پرسنٹ میں بہت اچھے اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں لیکن اکثریت جو ہے علم ہو یا عوام ہو دونوں بدماش ہیں اکثریت یہ میرا کھولا چیلنج ہے کہ موبائلہ کر لیں اس پوائنٹ پر اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ایک دوسرا مضمون تھا وہ انا اور نانو کے اوپر دار ایک بریلوی پیر صاحب ہے وہ میرے کو بلتا ہے میرا پی رہی ہے اور اپنے تکیہ کے پاس میں یہ مضمون کو رکھتا ہے جب بات کرتا تو یہ مضمون پیش کرتا ہے لیکن یہ سب بھی چھوٹی چھوٹی بات ہے تھی میں نے ایک ابھی ہندو سا ملاقات ہوا تھا وہ اچھا پڑا نہیں کھا ہندو ہے تو وہ میں نے اس سے کہا کہ یار یہ جو بڑے بڑے کارندے تھے بڑے بڑے کام کرتے تھے لوت علیہ السلام کے شہر کو کلٹی کر دیے اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالے آسمان سے بارش بھی برساتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ زلزلہ بھی لاتے ہیں توفان بھی لاتے ہیں ان کو تم نے چھوٹا چھوٹا معبود بنا لیا لیکن تم جنئر ہندو ہو اور ہم سینئر ہندو ہیں تم سے بھی بڑے ہندو ہیں کیونکہ ہمارے علماء حضرات نے ان چھوٹے چھوٹے معبود جو تمہارے ہیں چھوٹا معبود نہیں بنایا ہمارے علماء حضرات بھی اس کو تو سب سے بڑا معبود بنا دیا اللہ بنا دیا قرآن شریف کا ترجمہ دیکھو تو جب ہاں پر ہی ہے کہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ تین آسمانی رسول گئے کھانا بنایا کھائے نہیں بولے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں پھر وہ بولے کہ ہم لوت علیہ السلام کا شہر کلٹی کرنے جا رہے ہیں تو بہت بحث 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 بھر پھر ادھر میں چھوٹا ڈبلو سے وی لکھا ہے کہ یہ تو آسمانی کارندے تھے اللہ نہیں تھا لیکن جب لوت علیہ السلام کا شہر کلٹی کر دیا اور اوپر سے پتھر برسا دیا تو ادھر کیپٹل ڈبلو سے وی لکھا ہے کہ اب یہ اللہ ہو گیا ارے بابا رات کو تو فرشتہ تھا اور ابھی صبح اللہ کہاں سے بن گیا یہ ہے ہمارا حال اور سب خاموش ہے صرف دو بندوں نے جواب دیا میرے کو میں نے چار سو اینویسٹی میں تقریباً بھیجا کسی نے بھی جواب نہیں دیا جررتی نہیں ہے ایک حارون یایا نے جواب دیا کہ بہت بڑا اہم ڈسکوری کر لیے ہو ڈاٹا پی میرے کو تو میں نے بولا تم بڑے بھائی ہو اور ڈاٹو لیکن مہربانی کر کے اس کا ایک پوائنٹ کو رد کر دو اس کے بعد بھاگ گیا اور اب سنا کہ وہ تھوڑا سا مذہب سے بھی تھوڑا ہٹا ہٹا سنگ سینری اس کا آتا ہے پتہ نہیں کیا چکر ہے کچھ تبدیلی آگیا ہے دوسرا تھا بلال فلیپس بیس ٹی وی میں آتا ہے اس نے بولا ہفتے کے رسلوں کو جواب ملے گا میں نے بولا کب ملے گا کتنے بجے ملے گا تہاں ملے گا وہ بھی بھاگیا تو ایک آدمی بھی جواب نہیں دیا تو اس ہندو کو جب میں نے بولا کہ تم لوگ تو جنئر ہندو ہو ہم لوگ سینئر ہندو ہیں اس کا پھر کتابچا میں نے ایک کاپی اس کو دیا بولا ایک نہیں اس کا ایک کاپی اور دو اس کو بھی جوش آئی ہے تو اللہ کا کام ہے اب ایک یہودی سے میرا ملاقات ہوا یہودی کو میں نے اقصہ کا مسجد دیا اور وہ بہت بڑا لگا پی ایش ڈی ہے معمولی چیز نہیں تھا وہ بولا اس کا میرے سے پرمیشن مانگا میں اس کو پرنٹ کروں میں نے بولا ہاں بے شک پرنٹ بولا کوئی کوپی رائٹ نہیں بولا نہیں کوئی کوپی رائٹ نہیں ہے تو اس کو بھی شوق ہوا لینے کا لیکن ہمارے لوگ سب خاموش ہیں کتنے دن خاموش رہا ہوگی ہے بھائیوں کیا زبان میں رہے گی موسیٰ علیہ السلام بھی بولتا ہے میرا حارون علیہ السلام کو مددگار بنا دو تم بھی اپنا کسی کو لونہ مددگار بنا کر یا تم بھی اپنے عورتوں کا ٹیم بناو بڑا مزا آئے گا تم خاموشی سے سنو گے بہت بول چکے اب اب تمہاری بیغمیں بولیں گی کیا مزاک بنا لیا اپنا اپنے دین کا کسی فرقے میں حمد نہیں جواب دینے کا اور پھر بڑے بڑے داداگی نہیں کر رہے ہو یہاں اجتماع کر رہے ہو ادھر اجتماع کر رہے ہو ارے جواب تو دو کسی کو اسلامی بینکنگ کا جب لوگوں نے سوال کے بولا قیامت کے دن میں جواب دوں گا تمہارا رسالت دنیا میں تو جواب نہیں دے رہے ہو آپ قیامت کے دن جواب دو گے لا جواب ہونے کے دن جاہاں جواب دو گے تو یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا کام ہے یہاں صرف فرشتوں نے شرکت نہیں کیا بہت کچھ ہوا ہے لیکن جب ٹائم آئے گا تو انسانوں کو پتا چاہتے ہیں سب سے پہلے جو قادیانی کا پاس میں نے بھیجا تھا انٹرویو کے لئے وہ بھی کیا تو اس کے بعد میں نے اخبار میں ایڈ دیا تھا سترہ آزار نو سو گا اب اس کے بارے میں میں بھول تو نہیں سکتا تھا بھی کیا سفوت تو نہیں ہوتا ہے نا وہ لٹا عزت کا کیس کرے گا میں نے اتنا بڑا ڈبا ایک بنایا اوپر میں لکھ دیا فلانا فلانے سے اب میرا کوئی تعلق نہیں ہوں اس کا میرا مضمون پرنٹ کرنے کا ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹا سا لائن کھیج دیا ٹپے کے اندر پورا لمبا لائن نہیں چھوٹا سا اور نیچے میں لکھ دیا نئے ایڈیٹر کی ضرورت نئے ایڈیٹر کی ضرورت میں بھول دیا کہ اس کا عمر کم نہیں ہونا چاہیے لوگ بھگ جاتے ہیں قادیانی کے پاس اندر جو جو گڑ بڑ کیا تھا وہ سب نئے ایڈیٹر کے صفت میں میں نے لکھ دیا تاکہ آقل مند کوئی آقل کوئی اشارہ کافی ہر کوئی سمجھ لے کے یہ معاملہ گڑ بڑ ہے کچھ اوپر کے طرف اشارہ ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کا باپ اس کو گھر سے نکالا پھر ہاں کیوں اس کے باپ کو شرم تو آیا ہوگا نا کہ محلے میں لوگ دیکھیں گے تو کیا ہوگا اور یہ ایسی اتنا سال پہلے سترہ ہزار نو سو کا ایڈ دیا تھا تقریباً میرے خیال سے تقریب سترہ ٹھارہ سال تو ہو گیا ہوگا کیونکہ یہی میرا شوق ہے میرا کوئی کلب لائف نہیں ہے کوئی ایسا ویسا نہیں ہے میرا شوق یہی ہے اسی میں میرا زندگی بھی کھپتا ہے پیسہ بھی کھپتا ہے اور اسی میں میرا ارمان بھی ہے اسی میرے خواہش سب کچھ اسی میں میرا تو اسی میں لرزل بھی ملتا ہے اور میں تھکتا بھی نہیں ہوں نہ دوائی کھاتا ہوں ایسی چھوٹا موٹا دوائی زمانے سے کھا رہا ہوں بارہ تیرہ سال ہو گیا وہ شوقیاں کھا رہے سمجھ دیں تو سونا تھا زندگی پر کھا تو میں بھی زندگی پر کھا رہا ہوں اب زندگی لمبی ہے تو دوائی بھی لمبی ہے تو چلو وہ اللہ کا شکر ہے تو اس طریقے سے اب تو یہودی بھی آنا شروع کر دیا ہندو بھی آ رہے ہیں مسلمان تو خود شرما کے آئیں گے یہ تو جہاں ارے اللہ کا شکر ہے کرشن بھی تینکیو کرنا شروع کر دیا ہے میں نے بائبل کے پہلا صفحے میں ایک اتراز ہوتا تھا جو دنیا کے لوگ کرتے تھے بے شمار لوگ اور اس کا جواب نہیں بنتا تھا کرشن کچھ پوچھتے تھے کہ اس کا کیا جواب ہوگا اور وہ سوال یہ تھا پہلا صفحہ کا پہلا آیت یعنی پورا بائبل جو لے کے ہاتھ میں گھومتے ہیں یہودی اور کرشن دونوں کے کتاب کا پہلا صفحہ کا پہلا آیت اس میں ہے کہ سورج یہ روشنی بنایا گیا اور چوتھے آیت میں ہے کہ سورج بنا تو بولتے ہیں پہلے روشنی آگے بعد میں سورج آیا تھا اچھا یہ چلتے رہتا تھا کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا ان سے میرے کو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں دالا کہ ایک تئیس جنوری انیس سو ننانوے کو ایک بہت زبردست روشنی نظر آیا تھا سائنس دانوں کو وہ روشنی اتنا تھا کہ ڈیر منٹ میں سورج کا پانچ سو کروڑ سال میں جتنا روشنی نکلا ہے پانچ سو کروڑ سال میں اس سے دس ہزار گنا زیادہ ڈیر منٹ میں نکلا تھا اور اس روشنی کا دس لاکھ گیلیکسیز کے برابر تھا اور دس لاکھ گیلیکسی میں نے ہر گیلیکسی میں دس ہزار کروڑ تارہ ہوتا ہے اور یہ تارہ جو ہے سورج یہ دنیا سے تیرہ لاکھ گناہ بڑھا ہے اور اس نے پانچ سو کروڑ سال میں کتنا نکالا ہوگا اس کا دس ہزار گناہ زیادہ ڈیر منٹ میں تو یہ جو نظر آیا تھا تاریخ تھا تئیس جنوری انیس سو ننانوے اور یہ نائن بلین یئرز یعنی نو سو کروڑ سال دور تھا یعنی اتنا سال لگا تھا سورج کے روشنی کو پہنچنے کے لئے جتنا فاصلہ ہوگا لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ یہ نو سو کروڑ سال پرانا تھا اور سورج کا پتا چلا ہے کہ یہ پانچ سو کروڑ سال پرانا تھا اس کا وجود پانچ سو کروڑ سال سے ہے اور اس روشنی کا وجود نو سو کروڑ سال سے تھا تو وہ روشنی چار سو کروڑ سال پہلے بنا تھا اور جو دنیا میں پہنچا تو نو سو کروڑ سال ہو گیا اور سورج کو بن کے ابھی پانچ سو کروڑ سال ہو گیا تو وہ روشنی چار سو کروڑ پہلے بنا سال پہلے تو پہلے آیت میں اس لئے اس روشنی کا یا اس جیسے کسی اور روشنی کا ذکر ہے اور چوتھے آیت میں سورج کا ذکر ہے تو کرسٹین کو اور یہودی کو پہلے دفع پتہ چلا کہ اس آیت کا یہ جواب ہے اور اس کے بعد انہوں نے تھینکیو کیا میں نے خالی یہ بولا تھا کہ جیوزن کرسٹینز اس کا خوشی بناؤ بناؤ اور میرے مرنے کے بعد میرے لئے کچھ اچھے الفاظ بھی کہہ دینا تو اس میں بہت لوگ تھینکس کیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے تھی دنیا میں کیونکہ فیس بک تو دنیا بھر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں اینڈ کرتا ہوں جس کو شادی میں جانا ہے وہ شادی میں جائے خاص ان کی یہ تھوڑا زیادہ شورٹ کر دیا اور ان کا بہت شکر یادہ کرتا ہوں بہت کمتی ساتھی ہیں اور ان سے کافی ہم نے فائدہ حاصل کیا اور مجھے کبھی امید ہے کہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ